اسلام علیکم گائز میں ہوں زینب نومان ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ یہ میرا سیکنڈ چینل ہے ولوگنگ چینل یہاں پہ میں ڈیفرنٹ آپ کے ساتھ اپنے لائف شیئر کرتے رہتی ہوں بلکل آن ایڈیٹڈ اور آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں افورڈیبل میک اپ ہال ہے جو کہ میں نے خود بائے کیا ہے لوکل میک اپ سٹور سے اور کہاں سے بائے کیا یہ بھی بتاؤں گی اور کیا کیا پروڈٹس کتنے کیلئے ہیں اور ان کے ریزلٹس اور بینیفٹس کیسے ہیں یہ بھی بتاؤں گی اگر آپ لوگ نے میرا مین میک اپ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں آئیز میک اپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں اور مجھے میک اپ پروڈٹس کا بائے کرنے کا کتنا زیادہ کریز ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ جو افورڈیبل ہوں سستے ہوں جن کا سستے تو ہوں لیکن ریزلٹ بھی ہو ایسا نہ ہو کہ سستے میں بھی پیسے زائے ہو رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہ ان کا کوئی ریزلٹ نہ تو وہ پروڈٹس میں مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پروڈٹس جو سستے میں آپ کو مطلب ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں جن کا ریزلٹ کمال کی ہوں تو وہ تو مزے کی ہوتے ہیں چلیں جیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے میں یہاں پر پروڈٹس شیئر کر رہی ہوں یہ تو تیبت سنو وائٹ ہے یہ میں اس لئے شیئر کرنے لگی ہوں کہ کوئی بھی آپ کریم موہ پر لگا تو سکتے نہیں ہے اتنا تو عجیب سا موسم ہوا ہے اتنا گرمی والا ہے آپ لوگ کہاں سے ہوں مجھے کمنٹ کر کے بتانا میں تو لاہور سے ہوں جہاں پر شدید قسم کی گرمی پڑھ رہی ہے کہ آپ کو یہاں سے مو دویا اور یہاں سے اوائل اتنا پروڈیوس ہوتا ہے تو جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہاں پر ساری چیزیں میں نے سیٹل میٹل کر کے رکھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں جلدی جلدی تو تیبت سنو کریم تو میں نے لی تھی اسی لئے کہ میں اس کو یوز کروں گی اور اس کا پیکیجنگ میرے سے کھل نہیں پا رہی تو میں نے اس کو آف کیمرا کر کے اس کو کھول ہے اس کے اوپر سے اس کا ریپ اتر ہی نہیں رہا تھا اس کو لگا کے نے ایک دم بہت اچھا فریش لک بھی آیا تھا اور بڑا اچھا مطلب یہ کیونکہ لگانے سے نا ڈرائیڈ رہا ہے اس میں آتا ہے اس میں اوائل بھی نہیں ہوتا اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور بہت افوڈیبل سے بھی ہے اور پتہ ہمارے بچپن میں ایک یہی واحد گریم ہوتی تھی جو گھر میں پائی جاتی تھی تو اکسا بچپن میں ہم لوگ نے دیکھی ہوگی تو اب بھی اس کا ریواج اس کو کافی سائیڈ پر کر دیا تھا لیکن آپ لوگ میری ریکمینڈیشن پر دوبارہ اس کو لے کر ٹرائے کر دیکھو اس گھرمی کے موسم میں بڑے اچھے ریزرٹس ہیں تو یہ ہے بھی بہت افوڈیبل اور آپ کو کسی بھی شوپ سے مل جائے گی چلیے یہاں پر جو میں سب سے پہلے ایک پیلٹ آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں یہ ہے برینڈ مالیو ایک کورین بیس برینڈ ہے مالیو اس کے پر لکھا بھی ہوا ہے اس کا جو پیکیجنگ ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اور کمال ہے گتے کی اور اندر سے نکال کے اس کے لوہر ٹائپ کا لوہا کہہ سکتے ہیں ہاں اس کے لوہر ٹائپ کی ہی یہ بوکس ہے میں لوہر بولوں گی کیا بولوں گی لیکن بہت ہی فائن بہت نیت ہے آپ کو میرے نظر آ رہا ہوگا اس لیے میں دیکھ کے فدا ہی ہوگی میں نے کہا اتنی کیوٹ اس کی پیکیجنگ ہے پیکیجنگ تو سیڈ پہ رہ گی میں نے پہلے اس کو ماں پر سوچ بھی کر کے دیکھا لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ میں یہ بائے کر لوں گی آپ مجھے سے سوچ کرنے دیں تو بہت اچھا ریزلٹ تھا اور ابھی بھی میں نے تھوڑ سے سوچیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس سے میں بہت مزے مزے کے لکس بھی بنانے والی ہوں پیکیجنگ بھی بہت کمال کے پرائز صرف اور صرف سیون ہنڈرڈ کی ہے او مائی گاڈ اتنی کمال کی آپ کو اگر پیلٹ مل رہا ہو اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے کافی زیادہ پیلٹ سوپ پہ دیکھیں گے تو ریوانز کے یہ والے پیلٹ مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے بلکل بھی کسی ہائی انڈ برینڈ کی لگ رہے تھے یہ ریوانز جو کہ ایڈوانس ایچ ڈی آپ کہہ سکتے ہیں جو نے نیو لانچ کی اپنے میک اپ وہ پیلٹس ہیں تو یہاں پہ ان میں 3 شیئرز ہیں 1 2 3 ای تینک میرے پاس یہ 2 نمبر ہے اور اس کی پیکیجنگ بھی اتنی کوئی آنٹسٹینڈنگ تھی بہت ہی فائن پلاسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شائن کر رہے اتنا پیاری پیکیجنگ اکثر جو چائنیز برینڈ آرہے ہیں جیسے میس روز ہو گیا کافی زیادہ ان کی جو پیلٹس ہوتی شیئرز تھے چاہے وہ میٹھ ہیں چاہے وہ میٹیلک ہیں بہت ہی زبردست ہیں ان کی بلینڈنگ بہت اچھی ان کی انگریڈیٹس بہت اچھے ہیں تھوڑے سے میں نے سوچیز بھی آپ کے ساتھ شکی ہیں آلرہی میں ان کے ساتھ لوکس بھی کر سکیوں اس پیلٹ کے ساتھ اور میں مزید بھی کرتی رہوں گی ان کی جو میٹیلک شیئرز ہیں ایکچھلی وہ میٹیلک ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے پروفیشنل یوز کے لیے بہت ہی کمال کیا ہے اور مزید کی بات اگین اس کی پرائس صرف اور صرف سیون ہنڈرڈ ہے مجھے اس لیے اتنی اچھے لگ رہی تھی کہ سیون ہنڈرڈ میں اتنا اچھا آپ کو بالٹ مل جائے گا یار واو اچھا اس کے ساتھ یہاں پر تین عدد مسکارہ میں نے بائی کیا اور ایک اس میں ہے ریواج ایچ ڈی کا ریواج کا یوکے کا اچھ ڈی جو نیو آیا اس کا بلیک ڈنس اس کے علاوہ میبیلین کے دو ہیں یہ ایک بلیو والا ہے اور ایک وائٹ والا اس پر تھوڑا سا آف تھا میں نے اس لیے یہ لے لیے اور ان کے پرائس بھی کافی نورمل تھی اس ٹائم پہ اچھا یہ میں نے سارے پروڈرس لیے کہاں سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی نہیں تو آپ لوگ میں سے گلا کروں گے کہ آپ بتاتی نہیں آپ پی اچھا یہ جو آئی اللہ کیا کروں کیا کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں یہ جو مسکار ہے ریواج کے اس کی پرائس ہے 450 لیکن ریزلٹ بہت ہی زبر جاستا ہے اور اس کو لگانے کے بعد جب آپ اتارتے ہو تو یہ ایسے پھیل پھیل کے پانڈے کی طرح نہیں اترتا یہ نایسے چھلکا چھلکا سا ہے اس کا پیل آف ٹائپ ہو جاتا ہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا یہ میں نے اپنے ویڈیوز میں آئی میک اپ میں ٹیسٹ کروں گے پھر آپ کو شیئر کروں گے آپ نے میرا میک اپ چینل ضرور سبسکرائب کر کے وہاں پہ میرے ویڈیوز دیکھنے بہت ہی 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 بناتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ ریواج کا میرے پاس پہلے بھی ایک سیلور کلر میس کا چھوٹو سا گلیٹر ہے یہ تقریبا 350 کا چھوٹو سا تھوڑا سا یہ مہنگا ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت زیادہ اچھے دیواز مینی گلیٹر مجھے بہت زیادہ پسند آتے تو میرے پاس سیلور میں آلیڈی تھا تو میں سوچا کہ میں تھوڑا گولڈن گلیٹر میں لیتی ہوں دیفرنٹ ہو جائے ایک شین ہوتی بہت ہو جاتی ہیں اس میں شیڈ بھی کافی زیادہ آتے اور یہ تو آپ ساری جگہ سے آرام سے مل جاتا آج اس کے ساتھ یہاں پہ ریواز کی ایک اور میں نے براو پینسل لی ہے اس کا شیڈ مجھے بہت پیارا آرہا تھا اور لگ روپیز کیا اتنی پیاری ہے اس براو پینسل بلاک میں براون میں بھی آتی ہیں اور چوکلیٹ سے براون میں بھی کبھی بلاک مطلب دیکھیں یہ چوکلیٹ سے براون دیتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک ڈبل سائیڈ ہے یہ براو پینسل پلس لائنر ہے یہ یون کی ایک چائنیز برینڈ ہے کورین برینڈ اس کے بھی کافی زیادہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں ایک طرف اس کے لائنر ہے اور لائنر اس کا واتر پروف کافی لونگ لسٹنگ ہے اس کی بھی پرائس 250 ہے مشکل سہی 250 ہوگا 300 ہوگا اور مزید دبل سائیڈ ہے دو چیزیں آپ اس دوسری سائیڈ نب ہے مجھے بہت اچھ لگی تھی براوز فیل کرنے لئے بہت نیچرل ہے آپ اس کو روٹیٹ کر کے آرام سے نکال سکتے ہیں یہ پینسل مجھے بہت اچھ لگتا ان کو شاپ کرنے کا مسئلہ نہیں پڑتا بہت کریمی ہے شیڈ براوز فیل اتنی کوئی نیچرل اچھ بہت روٹیٹ روٹیٹ سکتے ہیں اس روٹیٹ کرنے گے روٹیٹ روٹیٹ میرے سکتے ہیں چھ روٹیٹ جی ہم اچھ روٹیٹ اچھ ریز 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 روٹی پینس میس روز اپنی ملیوں کا پین لائنر جو میں اتنا زیادہ اپنی میک اپ میں ویڈیوز میں دوسری طرف پڑھا ہے جہاں پر میں اپنے ویڈیوز شیوٹ کرتی ہوں اپنے ویڈیوز شیوٹ کرتی ہوں اس کے لئے آپ لوگوں نے میرے میک اپ چینل پر بلیو سے پیکیجنگ میں میں نے انسٹرگام پر شیئر کیا تھا آپ لوگوں نے اگر مجھے انسٹرگام پر شیئر فالو نہیں کیا تو وہاں پر ضرور فالو کر لینا آپ لوگ میں ڈیلی بیسیز پر شیئر کرتی رہتی ہوں کچھ بھی پیجز کے مینشن کرتی رہتی ہوں تو لنکس پر لگاتی رہتی ہوں یہاں پر میں نے سوچ ہے کہ میں فائنلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی لیتی ہوں مالیوں کی آپ اس کی پیکیجنگ دیکھیں اس پر مینشن ہے سپر سکینی آئی لائنر اور یہ اتنا اس کی نیب اتنی پریسائز ہے اور اتنا بھاریک سے بھاریک اور بگنر کے لیے بہت فرینلی ہے مطلب آنکھیں بند کر کے بھی آپ آرام سے اسے لگا سکتے ہو رچ بلیک اس پر بہت زیادہ اس کی ورائٹیز مینشن ہے اس پر مینشن ہے واتر پروف آئی لائنر سویٹ ہیمیڈی ٹرانسفر پروف کوک ڈرائنگ ایزی ٹو ریمووڈ اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں میں اس کو پرسنلی بھی باہر بھی لگا کر گئی ہوں دو دن تک یہ لگا رہتا ہے اگر آپ اس کو اپنے کسی بھی میک اپ ریموور سے ساف نہ کریں یا اوائل بیس میک اپ ریموور سے ساف نہ کریں یہ کہیں نہیں نکلتا اور اس کا جب میں نے ٹیٹوریل ہے یہ بہت ہی خوبصورت ونگ لائنر بنانا اس سے سکھایا تھا اپنے مین میک اپ چینل پر آپ نے وہیں پر جا کر دیکھنا ہے اور اس لائنر کے ساتھ انر کورنر لگانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اتنا کوئی پری سائز اور اتنا پیارا لگتا ہے تو آپ لوگو یہ لائنر ضرور میری ریکمینڈیشن پر باہر کرنا صرف 250 کے سویٹ اچ میں نے پین لائنر پرسنلی بہت زیادہ مقدار میں یوز کیا ہے میس روز کے تو میرے فیوریٹ ہیں ہی ہیں سویٹ اچ کے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہیں لیکن وہ ڈرائی ہو جاتا ہے جلدی سے ختم ہو جاتی ہے اس کی اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں رہتی تو یہ ابھی میں ایک مہینہ ہو گیا مجھے تقریباً اس کو یوز کرتے ہوئے ابھی تک یہ ختم بھی نہیں ہوا اور بڑے اچھے ہیں یہ میں نے تو یو مارٹ سے ہی لیا تھا لیکن آپ کو ہوف فولی یہاں پاکستان لہور میں بھی کسی بھی میک اپ سٹور سے مل جائے گا چلیئے جو آگے جو ہے رات کا ڈائم کا میں نے کلپ ایڈ کیا ہے ہے موسیقی